مر جاتا ہے پھر قبر پھر جا کر آواز لگاتے ہیں نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو اور چودری صاحب شیخ صاحب خان صاحب ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہیں پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑا کرتا تھا اگر یہ نہیں پڑتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے سو سو حج کر رکھے اور اس کو کوئی ہی پیدا نہیں اس کا نام ہے عمال چلے گا یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام ہے عمال چلے گا گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا کمام زندگی میں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا پھاروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمام عمر مبارک میں بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا سیدنا عثمان ظنہ رنگ سیدنا حسن حسین نے کبھی بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا علامہ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ لے بڑا پیری یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنادہ نہیں پڑھایا تو سارے سال گاری نہیں دے ہر وقت دیا کر وہ تیرا جنادہ پڑھنے کو تیار نہیں تمام عمر میں ایک لاکھ چوبیس انتیس ہزار صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا تمام آئمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ہی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا کسی نے بابا فرید دین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تاریف کی ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تاریف کرتے ہو اچھا ہے پر مجھ سے تو پوچھو میں نے ڈھائی برس دودھ پلایا ہے ایک دن بغیر وضو کی حدود نہیں پلایا ہے تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں اور گناہ کو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں کو بعد میں آئیں گی اور جلنتیوں اور ہماری رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں تم مذر کر گئے تو نماز پجایا کرتا تھا ہم تیرا مزاد کیا کرتے تھے خود اقرار کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آج نماز سے خافی پروہ ہی نہیں کرتے بڑے بڑے کھانے پھٹے لوگ نماز نہیں پڑتے اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے نولت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے زمین جہداد بھی دی ہے اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں کچھ صفے بھی چیتی کچھ لوٹے رکھے گئے تھے تو کہے کہ جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی وہ پتہ نہیں صفے کہاں گئی وہ لوٹے کہاں گئے وہ قانون ہی مٹ گیا پتہ نہیں کہاں گئے اور وہ کیے کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جرنلز جا کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا وہ میں نے مرنا نہیں کیا فرشتے اللہ میاں سکھے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ اپنا عمل اپنی قبر اپنا حسر اپنے کردار تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھیں بھلا تذیرو وازیرہ تم بزرہ اکھرا قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ بار نہیں بنے گا مجنتی لوگوں نے پوچھا جہانلمیوں نے جواب دے دیا سب سے پہلا جرم سب سے پہلا گناہ سب سے پہلی خطا سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنے قالو لم نکم الالم صلیم ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج کل تو ماشاء اللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے پیر نہیں پڑھتے لیکن جو کہ ملا منہ کا آجر صاحب نماز مدینے جاتے پڑھتا ہوں روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے پانی یہاں سے ڈکارتا ہے بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے نماز مدینے جاتے پڑھتا ہے دنگ دیکھو کیا بنایا ہویا اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جمعات بھی پروانی کرتا ہے اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے بیمار ہے کمزور ہے آپ نے نماز کے لئے حکم بھی دے دیا شدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی دو آدمیوں کا سہارہ لے کر مسجد میں تشریف لائے کہاں بھی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے کئی لوگ اکڑتے ہیں ہم تو بڑے افسر ہیں مسجد میں کیسے آئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ستھائی کائنات کے سردار ہیں دن کے دھیدار کو فرشتے درستے رہے ان کی یہ حالت ہے تو کون ہو سا خیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا قبر میں آ کر کہ فرشتے کہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب کہ میں ملتان کا ڈی سی ہوں کہا کیا بنے گا اس بات پر انہوں نے کہا ماں نبیوں کا کہ میں تو پنجاب کا گبردر ہوں اس سے کیا بنتا ہے اللہ کی ذات کے ذاہبتیں الگ ہیں کریخِ کار بھی الگ ہیں کسی کی بات وہاں نہیں چلتی اور میں پہلی بات آپ کو بتلا ہوں اگر چل سکتی کہ یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے حریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا کہ جتنے بادشاں ہیں جتنے وزیر ہیں جتنے دولت مند بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے خود یہی بیٹھے رہتے اللہ میہا نے فرما دیا جس کا ٹیم آئے گا ایک خاص نہیں لینے دونگا جاتے جس کا ٹیم آئے گا